بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زینی خان شیئر پرسن اوف لیٹس ورک فور پاکستان ارگنائزیشن کافی لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ موجودہ صورتحال جو قادیانیت کا اس وقت بہت زیادہ پرچار چل رہا ہے اس کے اوپر آپ نے ابھی تک نہ کوئی کومنٹ پاس کیا نہ آپ کی کوئی ویڈیو آئی تو کچھ نکات میں نے نکالے اور میں نے سوچا کہ ان کو تحریر کروں اور آپ سے ڈسکس کرتی ہوں سب سے پہلے تو ہم چلے جاتے ہیں انیس سو تہتر کے آئین میں کی طرف جب قادیانیت کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا جس کے نظریے جس نظریے کے تحت قادیانی اذان نہیں دے سکتے تھے اپنی عبادت گہوں کو مسجد کے نام نہیں دے سکتے تھے اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے تھے قادیانی اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے تھے اور قادیانی اپنے مذہب کی دعوت نہیں دے سکتے تھے دیکھیں موجودہ صورتحال کیا ہے یہ سب کس طرف یہ سارا بہاؤ کس طرف جاتا ہے یہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا اب بات یہاں آکے رکھتی ہے کہ اچانک ایسی صورتحال پیدا ہو جانا کہ انہیں اقلیت میں شامل کر لینا آخر ایسا کیا ہوا ہے آخر ایسی کیا وجوہات بنی ہیں کہ ان کو اقلیت میں شامل کر لیا گیا ہے ان کو اقلیت میں شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ کھلیام اپنی دین کا پرچار کر سکتے ہیں تبلیغ کر سکتے ہیں اپنی سو کال عبادت گہوں کو مسجد کا نام دے سکتے ہیں اور کیا میں کہوں کہ یہ مطلب ازان کی صورت میں اپنی ازانیں بھی دے سکتے ہیں یعنی کہ یہ اب کھل کر سامنے آگئے ہیں دوسری طرف ایک موقع بیان کیا جا رہا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی سکیم ہے جس کے تحت یہ لوگ کھل کر سامنے آ جائیں گے پتہ چلے گا کہ یہ لوگ کہاں کہاں پر ریزسٹ کرتے ہیں یہ کہاں کہاں پر ہیں اچھا یہ بات خیر ہے میری سمجھ سے تو بالت ہے شاید آپ لوگ کی یہ بات سمجھ میں آتی ہو کہ ان کا نکل کر اُبھر کر سامنے آ جانا ہے اس کا کیا مقصد ہے کیا وہ اتنے کم اقل اور کم فہم لوگ ہیں کہ آپ ایک طرف ڈھنڈورہ پیٹ رہے ہو تمام سوشل میڈیا پر اور ہر جگہ وائرل کر رہے ہو کہ جی ہم نے ان کو اقلیت میں شاملی اس لیے کیا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ کہاں کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں وہ ہماری اگر ہماری آرمی میں ہیں یا ہمارے جو ہماری جتنی بھی ہمارے سینٹ میں ہیں یا کہیں بھی جو ہماری مین پوائنٹس ہیں ان میں اگر کہیں بھی وہ شامل ہیں تو وہ نکل کے سامنے آ جائیں گے آپ مجھے ایک بات بتائیے انیس سو تہتر سے لے کر آج تک آئین میں کوئی ترمیم نہیں ہوئی ہے اس آئین میں کوئی ترمیم نہیں ہوئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ یہ آئین میں یہ ترمیم کر کے آپ ان کو باہر نکال لیں گے اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے ان کو ان کی ڈیزینیشن سے ہٹا دیں گے کس چیز سے روکیں گے جب آپ نے ان کو اقلیت میں شامل کر لیا جب آپ نے ان کو کھلی آزادی دے دی تو آپ انہیں کیسے روک سکتے ہیں آپ انہیں درز دینے سے روکیں گے آپ انہیں اپنی عبادتیں کرنے سے روکیں گے آپ انہیں اپنے دین کا پرچار کرنے سے روکیں گے کس چیز سے روکیں گے بات تو پھر وہی آ جائے گی وہ کہیں گے جی جو کرسٹن کمیونٹی ہے وہ اپنا انہیں پوری کیا کہنا چاہئے یہ پورا حاصل ہے کہ وہ اپنی مذہب کا پرچار کر سکتے ہیں یا وہ اپنی عبادت گاہوں کو کھول سکتے ہیں یا اپنی عبادت ہی کر سکتے ہیں اسی طرح جو ہندو برادری ہے ان کو بھی یہ ہے کہ وہ بھی کھلے عام سب کچھ کر سکتے ہیں وہ جہاں بھی رہتے ہیں کچھ بھی ہے لیکن یہ کافر مرتد ہیں یہ صرف کافر نہیں ہیں یہ کافر مرتد ہیں تو ان کے اوپر تو کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا اس معاملے میں اگر مطلب کیا ثابت کرنا چاہ رہے گے ہماری گورمنٹ ہماری حکومت پہلے ہمارے دارالقلافہ میں ایک زائنسٹ کا جا کے بیٹھ جانا مین دارالقلافہ پاکستان کا آئی ایس بی میں ایک زائنسٹ کا بیٹھ جانا اور ایک پروٹیسٹ کرنا اس کا چاہے وہ اکیلے ہی کرنا لیکن اس کا پروٹیسٹ کرنا اس کے بعد محترمہ فردوس آشک ایوان صاحبہ کا وزیر اطلاع سے ہٹ جانا اور ان کی جگہ پہ محترم جنرل آسم باجبہ کا آ جانا اسی موجودہ صورتحال میں جبکہ لوگ ڈاؤن اتنے سخت احکامات لوگ ڈاؤن کے بھی آئے میں اسی وقت قادیانیوں کو بھی اخلیت میں شامل کر دینا تو یہ کڑی سے کڑی مل رہی ہے کس چیز کی یہ کونسی لوگی کام کر رہی ہے سمجھ سے باہر ہے ہم سب قطم نبوت کے چاہنے والے ہیں اور ہمارا ایمان ہی قطم نبوت ہے تو ہم اس کے اوپر بلکل بھی اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے سب سے پہلی چیز تو حکومت کو اپنا یہ جو بھی اس نے یہ ترمیم جو ہے وہ پاس کی ہے یا آرڈننس پاس کی ہے اسے یہ واپس لینا ہوگا ہر صورت دوسری بات میں آپ سے یہ کروں گی کہ ابھی ریسنٹی آج ہی یہ نیوز آئی کہ اکیس رمضان المبارک کو اجازت دے دی گئی ہے جلوس کی ای ٹھنگ جنہ گراؤنڈ یا کہاں پر اجازت مل گئی ہے کہ کسی تعداد میں جو ہے یہ جلوس نکالا جا سکتا ہے یا لوگ وہاں پر جمع ہوں گے تو میری سندھ گورنمنٹ سے یہ ایک موتبانہ اپیل ہے ایک سوال ہے ان سے میرا کہ اب سوشل ڈسٹنس کہاں ہے جس وقت نمازی مسجدوں میں جا رہے تھے تب آپ کو سوشل ڈسٹنس بھی یاد آ رہا تھا جب ترابیوں کے لیے جا رہے تھے تب بھی آپ کو سوشل ڈسٹنس یاد آ رہا تھا اس وقت کرونا تیزی سے پھیل رہا تھا تو میرے بھائیوں اب کہاں ہے کرونا یہ کس قوم کے ساتھ آپ لوگ یہ کھلوار کر رہے ہیں کس قوم کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہ وہ پاکستانی قوم ہے جو شیمپو کی بوٹل میں پانی ڈال کے شیمپو بڑھا لیتی ہے یہ وہ پاکستانی قوم ہے جو چھوٹے سے سابون کو بڑے سابون کے ساتھ جوڑ کر استعمال کرتی ہے یہ وہ پاکستانی قوم ہے جو کالگیٹ کے ٹیوک کو پورا دبا کے پلاس سے آخری حد تک کالگیٹ نکال لیتی ہے آپ ایسی قوم کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں آپ کس کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں اگر آپ نے مسجدیں نہیں کھولیں آپ نے ترابی کی اجازت نہیں دی آپ نے فرائض کی اجازت نہیں دی تو آپ کسی بھی اور دوسری چیز کی اجازت نہیں دے سکتے اس کے لیے ہم مکمل ہیں مکمل یعنی صرف میں ہی نہیں ہماری ٹیم اور تمام جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں وہ سب اس کے خلاف ضرور عباس اٹھائیں گے کہ اب سوشل ڈسٹنس آپ کا کہاں ہے تو کائنلی پریز ان چیزوں کے اوپر آپ تھوڑا سا فوکس کیجئے سندھ گورنمنٹ سے میری اپیل ہے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ ان تک یہ آواز جائے اگر وہی سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں ڈر کر دب کر چپ ہو کر بیٹھ جائیں گے تو ایسا نہیں ہے وہ وقت کہاں ہے جب سوشل ڈسٹنس تھا بائک پر جاری ہوتی تھی تو ان کی بائک کی ہوا نکال دی جاتی تھی اور انہیں سزا کے لیے ایک گھنٹے سے ڈیر گھنٹا یا دو گھنٹا دھوپ میں سڑک پر کھڑا کر دیا جاتا تھا کہ جی آپ کرونا کی وجہ سے باہر نکلے کیوں تو اب کہاں ہے وہ سب کچھ آپ کا قانون اب کہاں گیا یہ وہ تمام چیزیں ہیں یہ وہ تمام سوال ہیں جو میں یہاں چھوڑ کے جاری ہوں مجھے ان تمام سوالوں کے جواب چاہیے ترجدار قتم نبوت زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان آرمی زندہ بات آئی ایس آئی زندہ بات السلام علیکم